سبحان ربی رب العزتی وعنی وصفود وسلام علیہ وسلم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسترینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکر علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عاملنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن یعولله فلا هذی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد ربه ورسوله بالهدہ ودین الحق یرسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل یست باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آمند باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم مبلغنا رسوله النبی لمن کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين آپ حضرات انتہائی خوش نصیب ہیں کہ انقریب نجیب الترفین سید کی زیارت سے بحرہ ور ہوں گے اور ان دونوں عرص کی برکتوں سے فائضیاب ہوں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان نقیب اہل سنت عدیب شہید محب محترم جناب آصف صحیفی صاحب زید مجدہ العلی تشریف فرما ہے جن کی زبان بے پناہ دھلی دھلائی ہے اور معمولی چیز کو بہت اچھے انداد میں پیش کرنے کا انہیں ملکہ حاصل ہے اللہ تعالی اس تاثیر میں اور اضافہ فرمائے یہ سب سبقہ و کرم ہے مسولی شریف کی بارگاہ انہوں نے فرمایا کہ میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں اور کچھ حالات حاضرہ سے متعلق جو مناسب سمجھیں کہیں یہ میری طرف اشارہ تھا میں سوچنے لگا کہ حاضرہ سے متعلق تو بہت سبقہ جنہیں دس پندرہ منٹ میں پیش نہیں کیا جائے کچھ ایسے مسائل ہمارے دینی اور شرعی ہیں جو سیاست کی گندگی سے ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اور کچھ ایسے مدھبی مسائل ہیں جو صلح قلیت اور دین کی اہمیت نہ سمجھنے کے نتیجے میں کہیں کہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ علیہ وسلم مثلاً میں اگر آدھ سے ابھی دریافت کروں کہ آج کی رات یہ آخری رات ہے یا پہلی رات ہے تو شاید کوئی جواب نہ دے سکتے یعنی سال کی آخری رات ہے یا سال کی یہ پہلی رات ہے آج چاند رات تھی ذلحجہ کی ونتیسمی تاریخ گزرا ہوا دن سنیچر کا دن تھا مسلمانوں کا عالم کہ جنوری جب آتی ہے تو بڑے دھوم دھام سے بڑے اشتیاغ سے بڑے شوق سے اس کا استقبال کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں لیکن جب اپنا اسلامی سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور سال شروع ہونے والا ہے قطعن اس کی خبر نہیں ہوتی چاند وغیرہ سے متعلق آپ تو آپ اللہ 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 آج علماء بھی اس کی قدر سے واقف نہیں ذلہجہ کے مہینے کا جو آغاز ہوا وہ بھی غلط اعلان ہوا حلال کمیٹی کی طرف سے میرا تو کوئی اسٹیج نہیں پلیٹ فارم نہیں میں بتاتا کیا اور اس میں اپنے لوگ بھی ان کی تائید میں لگ جاتے ہیں چاند بنگال میں نظر آتا ہے اعلان بینگلور میں کر دیا جاتا ہے کس طریقے سے اعلان کریں گے شریع شہادت کا ملنا اتنی جلد ممکن ہی نہیں اگرچہ ترقی آفتہ دور کیونکہ تار ٹیلی فون ریڈیو خطوط ان تمام کا اعتبار چاند کی شہادت میں ہے ہی نہیں ازی نغمت و تشبہ نغمہ کے علت بتائی گئی ہے اور آج کے تو ایسے غرافاتی دور میں اور بھی اس کی اہمیت ختم ہو گئے ہیں اللہ نجانے کیسے ٹوٹے پھوٹے واقعات کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت چیز کو بہت ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے ایسے فنکار موجود ہیں چاند کا اعلان غلط کیا گیا تار ٹیلی فون ریڈیو ان تمام کیا اعتبار ہی نہیں ہے اس سلسلے میں ہماری قوم ہے اسی اعلان کے بھرو سے بیٹھی رہتی ہے چاند سے متعلق جب پوچھا جائے تو یہ آسمان کی طرف کبھی نہیں دیکھتے یا تو ٹی وی پہ دیکھیں گے یا واٹس اپ واہیات کو دیکھیں گے یا ریڈیو سنیں گے چاند دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف تاکنے کی کبھی نوبت نہیں آتی کہاں جا رہے ہیں ہم الحمدللہ ہمارے سارے مسائل شرفیہ اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق ہیں حد یہ ہے کہ ایک منت بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آج اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلی رات ہے کیونکہ چاند ہم نے دیکھا نہیں ہے اور اگر کسی نے دیکھا ہو تو بتا دے ہاتھ اتا دے چاند کسی نے دیکھا ہے آج ہوا یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ عید منائی جائے ایک ہی دن پوری دنیا میں عید منائی جائے اگر مسائل شرفیہ جانتے تو اس طرح کی جرا تو حرکت نہیں کرتے عوام میں یہ مزاج دیا اور چٹ پٹے مولویوں نے اسے قبول کرتے پوری دنیا میں ایک دن عید ہونا یہ ضروری نہیں ہے اور یہ اتحاد کی علامت نہیں ہے اتحاد کی علامت تو یہ ہے کہ اللہ و رسول سے جو حکم دیا ہے اس حکم پہ ہم عمل کریں چاہے بینگلور میں سنیچل کو عید ہو محسور میں اعتبار کو عید ہو کچھ فرق نہیں پڑے گا قانون شریعت کے مطابق اگر عمل کریں محادثین کرام نے لِقُلِ بَلَدِنْ غُوِيَتُ ہر شہر کے لئے اس کی غویت کا اعتبار ہے اگر بینگلور میں چاند نظر آ رہا دوسرے دن ہم عید کر رہے ہیں محسور میں نظر نہیں آیا وہ تیسرے دن عید کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کہا جاتا ہے ارے چاند کو کسی طریقے سے ثابت کرو تاکہ یہ ہو جائے کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ عید منا ارے ایک ساتھ تو عید منا بھی نہیں سکتے ابھی یہاں رات ہے امریکہ میں دن ہے ہے کی نہیں؟ تو ایک دن کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یہ اتحاد کا نعرہ شیطانی نعرہ ہے یہ دھوکے کا نعرہ ہے عید سے متعلق اتحاد کبھی ہوئی نہیں سکتا ہاں اتحاد اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ علمِ توقید پہ عمل کیا جائے ارے وہ علمِ توقید جس کے ذریعہ بتایا جاتا ہے کہ آج چاند گرہن ہے اتنے بجھ کے اتنے منٹ اتنے سکنڈ پہ گہن شروع ہوگا اور اتنے بجھ کے اتنے منٹ اتنے سکنڈ پہ ختم ہونا شروع ہوگا اور اتنے ٹائم ختم ہو جائے گا اسی علمِ توقید کے ذریعہ اسی علمِ حید کے ذریعہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ چاند کی عمر اتنی ہے آج وہ نظر آئے گا بادل اگرچہ ہے مگر وہ نظر آئے گا تو علمِ توقید کا فیصلہ ساری دنیا پہ مسلط کر دو مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم بے پڑھے لوگ ہیں بے لکھے لوگ ہیں اس لیے ہم نہ حساب جانتے نہ کتاب جانتے ہم چاند دیکھ کے روضہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کے روضہ توڑتے ہیں سبانہ سبانہ وانہ دوسری صورت یہ ہے کہ فون ریڈیو تار ٹیلی ویزن ان تمام کو لات مارو اسلام جہاں سے پھیلا ہے وہاں جس دن عید کی جائے پوری دنیا میں اسی دن عید کر لگا جس روضہ رکھا جائے پوری دنیا میں اسی دن عید کر لگا جائے خیٹ کر چاند کو لاؤ گے اتحاد کے نام پر لوگوں کا روضہ خراب کرنا لوگوں کی نماز خراب کرنا میرے محترم کیا نبی کے مانا ہی غیب دانکے ہوتا ہے بلکہ غیب جاننے والا بھی غیب بتانے والا بھی کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کا یہ عالم ہم تو دیکھتے ہیں کہ سورج گہنا گیا چاند گہنا گیا سورج کو گہن لگا تھا تو آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداد مکرم کا اسی وقت حصال ہوا تھا لوگوں نے کہا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو شہداد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کی بنا پر سورج غمگین ہو گیا ہے اس لئے گہن لگا میرے آقا نے فرمایا چاندو سورج یہ کسی کے غم میں خوشی میں کچھ نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اسے روشنی دیا ہے جب چاہو تو اس کی روشنی کو بھی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سورج کی طرف بڑھایا اور بڑھانے کے بعد آگے بڑھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج سے کچھ لے رہے ہیں پھر آپ نے قدم پیچھے کھیچ لیا اور ہاتھ کو گرا لیا ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی جنت کا معاینہ کیا اور جنت سے انگور کے خوشے نظر آئے ہاتھ پڑھایا کہ انگور کے خوشوں کو میں لے لوں حضرات کھڑے ہو کر کئی استقبال کر لیں عالم اسلام کے ایک بڑی قداور شخصیت اور علماء کے شہر جامعہ حمجدیہ کے اس عظیم الشان ادارے کے بڑی عظیم مصنب پر جو ذات فائز ہیں علم و عمل کا وہ عظیم الشان پیکر مناظرِ عظمِ ہندوستان حافظِ حادثِ کثیرہ حضرتِ علامہ شاہ مفتی شمشاد احمد شاہ صاحب قبلہ خلیفہِ سرکارِ حضورِ تاجو شریعہ کی آمد آمد ہوئی ہے میں عالم لیا بزمِ بزارِ ملت ملو شریف کی طرف سے استقبال کرتا ہوں نارِ تکبیر نارِ رسالت علماءِ اہلِ سنت ماشاءاللہ غالباً حضور مفتی صاحب قبلہ کی قدم کی برکتیں ہم سب کو میں سرائیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ گونج وہ دھمک وہ بگل بچتا ہوا نظر آ رہاں سرکارِ مولا علی کے لادلے کی آمد آمد ہو رہی ہے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک راستہ ہموار کر دے درزِ پاک پڑھ لیجا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ ماشاءاللہ صحابی و بارک و سلیم صلی اللہ علی کے رسول اللہ خرصی خرصی تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ سورج گرن کے موقع پہ سرکارِ دوالی صلی اللہ علیہ نے سورج کی طرف ہاتھ کو بڑھایا اور پھر ہاتھ کو پھیچ لیا پیچھے کی طرف آگے ارشاد فرمایا دریات کرنے کے بعد کہ میں نے جنت کے انگور کے خوشے سورج گہن میں دیکھا اور سوچا کہ وہ خوشے میں لے لوں تاکہ تم اسے کھاؤ وہ پھر وہ جب تک تم رہو گے انگور باقی رہے گا ختم ہونے والا گا لیکن پھر سوچا کہ اسی بھروسہ کر لوگے اس لئے میں نے ہاتھ کی چیدی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے اندر ہم کہن خالی دیکھتے ہیں مگر آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتیں بھی اس میں دیکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم تو کیا اس نگاہِ باق سے چاند کبھی پوشیدہ رہ سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ اگرچہ بادل ہے مگر چاند ہو گیا ہے کل عید ہوگی یا کل روضہ رکھو چاند ہو گیا ہے بادل میں چھپا ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر میں دیکھا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا تو آج تمہاری جو تحقیق ہو رہی ہے چاند کے متعلق اور غلط طریقے پہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے فون پہ افواہیں پھیلا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے نمازوں کو خراب کیا جا رہا ہے روضوں کو خراب کیا جا رہا ہے میرے محترم اس سلسلے میں سب سے بہتر صدھار کا راستہ وہی ہے جو سیدنا امام احمد اغضا فادلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاند سے متعلق بڑا بڑا دستور دیا ہے اس دستور پہ اگر سارے علماء اہل سنت عوام اہل سنت عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی محفوظ رہے گی ہمارا غضہ بھی محفوظ رہے گا ہم محابیوں دوبندیوں سے دور رہ کے اپنے اپنے عامال کو بچا ساتے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے السلام سلام سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان Warrior